اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں میں آپ کو بی ٹی سی یعنی بیٹ کوئن اور کرپٹو کرنسی کے بارے میں انفرمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں کرپٹو کرنسی ناظرین ہمارے موجودہ دور کا ایک ایسا انقلاب ہے جس نے دنیا کے جتنے بھی مالیاتی دارے ہیں یعنی جتنا فائننشل ہمارا سٹرکچر ہے پوری دنیا کا اس کو ایک دم ریولوشنائز کر دیا اور ایسا انقلاب ہے یہ جس نے نسل انسانی کی جتنی بھی تاریخ ہے اس کے اندر اس مخصر وقفے کے اندر جتنے بیلینئرز یعنی اربو پتی پیدا کی ہے انسانی تاریخ نے آج تک جتنے بھی انقلابات آئے ہیں یہاں انڈسٹری ریولوشن آیا حالیہ بھی کمپیوٹر کا ریولوشن آیا ان تمام انقلابات یہ جتنے بھی تاریخ میں بھی انقلابات تھے ان سارے انقلابات نے انسان کی جو مالی حالت ہے اس میں اتنا اثر نہیں اس میں ڈالا جتنا کرپٹو کرنسی نے ڈالا ہے تو کرپٹو کرنسی میری آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں یہ تو آپ کے ساتھ پرامیس نہیں کرتا کہ آپ رات و رات اربو پتی ہو جائے گے ہاں لیکن اگر آپ اپنے آپ کو نالج کے ساتھ اکوپٹ کریں گے کرپٹو کرنسی کے بارے میں جانے گے تو آنے والے وقت میں اس بہتی گنگا میں آپ بھی اپنا حصہ لے سکیں گے تو کرپٹو کرنسی کو سمجھانے سے پہلے چوکے کرپٹو کرنسی یعنی یہ ایک کرنسی ہے ایک پیسہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے پیسے کے فینومنے کو سمجھنے کے لیے میں بہت سے سادہ اور آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں اس وقت کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر میں نے لکھا ہے پانچ ہزار روپے اب یہ میں اس وقت ایک بھائی جن کے پاس موجود ہوں یہ دوسرا میرے پاس کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کے اوپر ایک ہزار روپے لکھا ہوا ہے بابا جی کی اس کے اوپر پکچر بنی ہوئی ہے ان دونوں کاغذ کے ٹکڑا سے میں ان کے ساتھ شاپی کرنے کی کوشش کرتا ہوں دیکھتے ہیں یہ شاپی کیسی جاتی ہے اچھا بھائی جن مجھے یہ بتائیں اگر میں آپ کو یہ کاغذ کا ٹکڑا دوں جس کے اوپر میں نے پانچ ہزار روپے لکھا ہوا ہے اگر میں آپ کو یہ کاغذ کا ٹکڑا دے کہ کہوں کہ آپ مجھے اس کے بدلے کیلے دیں اگر میں آپ کو یہ والا نوٹ دیتا ہوں جس کے اوپر ہزار پر لکھے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ مجھے کیلے اور بقائے پیسے بھی دیں گے آجی بالکل دوں گا اچھا آپ کی نظر میں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے کہ یہ کرنٹڈ ہے یہ کچھ بھی نہیں یعنی یہ نکلی ہے یہ ساتھا کارڈ تو دیکھا ایک تو یہ فیلامنا ہے پیسے کا کہ پیسہ اصلی اور نکلی ہوتا ہے اور اصلی اور نکلی کیسے تیہ ہوتا ہے جتنے بھی ہمارے پیپر کرنسیز ہوتی ہیں یا جتنی بھی ہماری فیارٹ کرنسی ہے جو ہماری سینٹرل بینک ہے پاکستان میں سٹیٹ بینک کا پاکستان ہے اس کی زمانت جس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر ہوتی ہے وہ کاغذ کا ٹکڑا اتنی ہی قیمت کا ہو جاتا ہے جتنی کے اس پیپر کے اوپر سٹیٹ بینک کا پاکستان نے سٹیمپ لگائی ہوتی ہے تو اب میں دوسرا فینومنہ بھی آپ کو پیسے کا پیش کرتا ہوں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں آپ کو گولڈ دوں سونا جو کہ اصلی سونا وہ دے کے بدلے میں آپ سے کیلے لینا چاہوں آپ کی پوری ریڑی خریدنا چاہوں تو کیا آپ میرے ساتھ تجارت کریں گے نہیں میں نہیں نہیں کیا گولڈ آپ کو پساند نہیں ہے یا کیا گولڈ تو اصلی دوں گا جانا میں آپ کو آن جی بہت ٹھیک ہے لیکن میں اس کا کیا کروں گا نہیں آپ پیش تو سکتے ہیں نا مطلب میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کیا گولڈ بھی تو ٹریڈ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے نا ایزا پیسہ آن جی تو اگر میں آپ کو گولڈ دیتا ہوں ابھی تو میں نے آپ کو یہ کاغذ کے ٹکڑے دی ہے نا اگر میں اس کی بجائے آپ کو گولڈ دیتا ہوں اصلی گولڈ تو گولڈ راکے بھی آپ میرے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں نہیں پیشن وہ ایسے نا میں اس کی قیمت نہیں دے سکتا آپ کو آپ نہیں دے سکتے یعنی اس کی قیمت ہے اچھا ایک فنومنہ جیسے پیسو کا فنومنہ تو میں نے آپ کو بتایا جس میں آپ کو ایک سینٹرل باڈی کی ایک تھرڈ پرسنٹ کی ایک تھرڈ باڈی کی زمانت کی ضرورت ہے اب یہ دوسرا فنومنہ جیسے گولڈ ہے اس میں آپ کو کسی زمانت کی ضرورت نہیں ہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں آپ کے پاس گولڈی کی رنگ ہے یا کوئی بھی آپ نے گولڈ کی چیز بنای ہوئی ہے آپ اس کو جا کے کسی بھی کنٹری میں آپ اس کے جاتے جا کے ٹریڈنگ کر سکتے ہیں خرید و فروخت کر سکتے ہیں تو یہی فنومنہ جو ہے کرپٹو کرنسی کا ہے یعنی کرپٹو کرنسی ایک ایسی کرنسی ہے جس کو آپ ڈیجیٹل گولڈ بھی کہہ سکتے ہیں اس کا فیزیکلی کوئی وجود نہیں ہے جتنی کرنسیز ہیں موسٹ آفدہ کرپٹو کرنسیز جو ہیں وہ ڈی سنٹرل آئیز ہیں یعنی ان کو پیچھے سے کوئی کنٹرول نہیں کارا کمپیوٹر میں ایک سوٹ ویر ہے اس سوٹ ویر کے ذریعے اس جو کرنسی ہے اس کی ٹرانزیکشنز کی جاتی ہیں ان کو ویلیڈیٹ کیا جاتا ہے ہم میں آتا ہوں کہ کرپٹو کرنسی اصل میں ہے کیا نوے کی دہائی کے اندر جتنے بھی ہمارے ایکانومیس تھے جو ایکسپرٹ تھے ان کی سب سے بڑی ٹینشن یہ تھی کہ کیسے جو بینل قومی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں یعنی ایک ملک جب دوسرے ملک کو کوئی چیز دیتا ہے تو اس کے بدلے میں جب کوئی پیسے لیتا ہے تو کیسے اس ٹرانزیکشن کو انسٹنٹ کیا جائے تیز تر کیا جائے اور فیس کو بھی کم سے کم کیا جائے تو اکیسویں صدی کے آغاز میں ستوشی ناغا موتو کے نام کا ایک نامعلوم شخص کہہ لیں اس نے کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانزیکشنز کرنے کے لیے کسی سینٹرل بینک کی ضرورت نہیں ہے کسی ہمیں سینٹرل بارڈی کی ضرورت نہیں ہے پی اے ٹو پی اے ٹرانزیکشن کریں میں یہاں سے ٹرانزیکشن کرتا ہوں ان کو یہ میرے جیسے ان کے والٹ میں پیسے چلے جائیں یہ مجھے بدلے میں کیلے دے دیں تو ستوشی ناغا موتو کا یہ آئیڈیا بہت زیادہ ایک طرح کا ریولوشن آجتا لیکن اس میں اعتداء میں تنقید یہ ہوئی کہ جب تک کوئی سینٹرل بارڈی نہیں ہوگی تو اس کی کرنسی کی ویلیو یا اس کی جیسے انہوں نے کہا کہ یہ نکلی پیپر ہے اور یہ اصلی پیپر ہے تو سینٹرل بارڈی کے ہوتے ہوئے اس کی اصلی اور اس کے نکلی ہونے کا بھی تیین ہو جاتا ہے اور اس کی ویلیو کا بھی تیین ہو جاتا ہے لیکن اچھا مجھے یہ بتائیں کرپٹو کرنسی کا نام آپ نے سننے کبھی نہیں آپ سے سننے یہ میرے سے سننے یہ میں کہوں گا پاکستان کی ایک طرح کی بدقسمتی ہے کہ دنیا اتنی زیادہ ریولوشن آئیز ہوگی ہے اور ہزاروں لاکھوں کرونوں پاکستانی ایسے ہیں جنہوں نے شاید کرپٹو کرنسی کا نام ہی پہلی بار سنا ہوگا اور یہ جن کا نام انہوں نے پہلی بار سنا ہے اس کے ایک کوئن کی ویلیو میں آپ کو بتاؤں اگر امریکی ڈالر میں دیکھا جائے تو ایک کوئن یعنی ایک سکہ بی ٹی سکہ تئیس ہزار ڈالر سے زیادہ ہے اس وقت جب تک ہے جب یہ میں آپ کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوں شیئر کر رہا ہوں اور اگر پاکستانی کرنسی میں دیکھا جائے تو ایک بی ٹی سکی ویلیو پاکستانی تقریباً سنتی سے اٹھتیس لاکھ روپے ہے تو ہم جیسے یہ ہیں اسی طرح کروڑوں پاکستانیوں کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے اور یہ وہ بہتی گنگا ہے انویسٹمنٹ کا ایک ایسا پروگرام ہے جس کو چلے میں اور ہماری ریاست بھی اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکے لیکن یہ تو تھی بی ٹی سی سے متعلق ساری بات چیت اب آتے ہیں کہ بی ٹی سی کی کچھ چیزیں میں آپ کو شیئر کرتا ہوں اس کی کچھ خصوصیات بی ٹی سی کی کچھ خصوصیات میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ گولڈ کی طرح اس کی کوئی سینٹرل بارڈی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ گولڈ کی طرح انسان سدیوں سے گولڈ کو ایدھا کرنسی استعمال کرتا ہے تو بی ٹی سی یا کرپٹو کرنسی بھی ڈیجیٹل گولڈ کی طرح استعمال کی جا سکتی ہے اب چونکہ اس کی کچھ سینٹرل بارڈی نہیں ہے تو یہ سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کو بناتا کون ہے اب یہ جو ہزار پے کا نوٹ ہے پانچ ہزار کا نوٹ ہے یہ نوٹ تو ہمارا سٹیٹ بینکہ پاکستان شاپتا ہے تو کرپٹو کرنسیز کون پرنٹ کرتا ہے کرپٹو کرنسیز کو پرنٹ ہمارے مائنرز کرتے ہیں جو کوئی بھی کرپٹو موسٹ آف دا کرنسیز جو ہیں وہ مائننگ کے ذریعے ہی پیدا ہوتی ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں میں ان کو کہتا ہوں جی میں آپ کو سو ڈالر رانسفر کرتا ہوں ان کے ایک آنڈ میں چلے جاتے ہیں اب یہ میرے آنڈ سے نگل کے ان کے آنڈ میں جو جا رہا ہے وہ ایک سوٹ ویر کے ذریعے یعنی میں نے ٹرانزیکشن کی ہے میری ٹرانزیکشن ایک کمپیوٹر کے پاس چلے جائے گی جس میں وہ بی ٹی سی کا سوٹ ویر یا کرپٹو کرنسی کا سوٹ ویر انسٹال ہوگا وہ میری ٹرانزیکشن کو ویالیڈیٹ کرے گا یہ جو مجھے ہیلپ کر رہا ہے کمپیوٹر اس دوران اس کمپیوٹر کو ریوارڈ دیا جائے گا ہماری دونوں کی بائر سیلر کی ہیلپ کرنے کے لیے وہ ریوارڈ جو ہے اس کرپٹو اس بی ٹی سی کی نئی پیدائش ہوئے گی نیا وہ کریئٹ ہوگا تو اسی طرح بغیر سینٹرل بارڈی کے ذریعے کرپٹو کرنسی مائنی کے ذریعے پیدا بھی کی جاتی ہے اب دوسرے سوال آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ ایک ایسی کرنسی جس کی کوئی سینٹرل بارڈی نہیں ہے جس کا کوئی فیزیکل وجود نہیں ہے گولڈ کا تو فیزیکل وجود ہے نا لیکن کرپٹو کرنسی کا تو کوئی فیزیکل وجود نہیں ہے آج اگر انٹرنیٹ بند کر دیا جائے تو جتنے ہمارے اربوں روپے پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے وہ تو سارے ڈوب گئے لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ اس کی ویلیو اتنی ہائی ہے وہ بھی بڑی دلچسپ وجہ ہے وجہ کچھ یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا کے بڑے بڑے انویسٹرز ہیں بے شک افراد ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہیں یا دنیا کے جتنے بھی ٹیکس اوویڈرز ہیں ان کے لئے کرپٹو کرنسیز اور بی ٹی سی ایک سیو ہیون ہے یعنی اگر میرے پاس ایک ارب روپے ہے اور ایک ارب روپے ہے میرے ایک آنٹ میں پڑا ہوا ہے آج اس ملک کی مانیٹری پالیسی اگر چینج ہو جاتی ہے پڑے پڑے وہ میری سیوینگ کے اوپر افیکٹ کرے گی میری سیوینگ کے اوپر کٹ لگ سکتا ہے یا اس طرح کے اور جو ٹیکس اوویڈرز ہیں وہ بھی اپنے پیسہ بچانے کے لئے چھپانے کے لئے کرپٹو کرنسیز میں انویسٹ کرتے جا رہے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی کرپٹو کرنسیز ہیں ان کے پیچھے اچھا خاصا بیلینز ٹریلینز کے حساب سے بھی ٹوٹل انویسٹ میں دے جتنی کرپٹو کرنسیز ہیں اچھا جی یہ تھی بری کرپٹو کرنسی اور بی ٹی سی سے متعلق ساری رپورٹ امید کرتا ہوں کہ بی ٹی سی اور کرپٹو کرنسی کے حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کمیٹ میں ریپلائی کروں آپ کا اگر ممکن ہوا تو میں آپ کے لئے ایک نئی رپورٹ بھی بنا دوں گا آپ کے سوالات کو اڈریس کرنے کے لئے اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ کرپٹو کرنسی کے متعلق ہمارے ملک میں اتنی اویرنس نہیں ہے اور اس اویرنس کو بڑھانے کے لئے ایک بہت ہی ساؤنڈ آواز جو ہے ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے وقار زکاہ صاحب کی وقار زکاہ صاحب ہمارے سوشل ایکٹویسٹ ہیں اور کرپٹو کرنسی کے اندر ایک تو ان کا اپنا سٹیک بھی ہے اور اس کے علاوہ وہ جتنے بھی ہمارے سوشل ایشوز ہیں آپ اگر سوشل میڈیا پر ان کو فالو کر رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے بہت سے سوشل ایشوز کے اوپر ان کی کانٹریبیوشن ہے تو وقار زکاہ صاحب نے ہمارے فائے نے کرپٹو کرنسی کو بین کر دیا تھا انہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے ایک حکم نامہ ایشو کروایا جس میں فائے کو کہا گیا کہ کرپٹو کرنسی والوں افراد کو جو فراڈ نہیں کہا رہے ہیں اور لیگل طریقے سے جائز طریقے سے کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کو کام کرنے دیا جائے ان کو حراسہ نہ کیا جائے یا ان کو ریس ویرہ نہ کیا جائے تو وقار زکاہ صاحب کی بڑی کانٹریبیوشن ہے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو اس حوالے سے اپروش کروں اور ان سے کہوں کہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ان کا کیا ویجن ہے وہ میرے ناظرین تک شیئر کریں انٹی نیکس ویڈیو مجھے جائے دیجئے اللہ حافظ